آئی دیکھو پوری دنیا کے اندر نبی پاک خاکہ شایع کیے گئے کسی نے اس خاکے بنانے والے کو پکڑا کوئی نہیں پکڑا کہاں ہے یہ مسلم امت غزہ پورا تباہ کر دیا گیا تھندرات بن گیا قبرستان بن گیا اور یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیڈر اپنی اپنی کرسیاں اور جگاڑیے جگاڑ لگا رہے ہیں بس یہ آجائے یہ آجائے یہ آجائے کسی کو ان کا فکر نہیں ہے اور یہ تاریخ لکھی جائے گی لکھ لو میری بات کہ بڑے بڑے دریا اور سمندر یہ مسلمان ملکوں کے پاس تھا دجلہ بھی ان کے پاس تھا فرات بھی ان کے پاس تھا لیکن غزہ میں پانی نہیں مل رہا تھا یہ لکھی جا رہی ہے تاریخ کہ پوری دنیا کو جو ڈیزل اور پیٹرول مل رہا ہے وہ مسلمان ملکوں سے مل رہا ہے لیکن غزہ کے اندر ایمبولنسوں کے لیے پیٹرول نہیں مل رہا یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اٹھا کے دیکھو ان کی فوجوں کی تعداد ساڑھے ستر لاکھ بنتی ہے ساڑھے ستر لاکھ اور اگر ان کی ساری فوجیں جو اندرونی بیرونی ہوتی ہیں ان کو ملایا جائے تو ایک کروڑ فوج پوری بنتی ہے ایک کروڑ فوج پوری اسلامی ممالک اسلامی دنیا کے پاس ایک کروڑ فوج رکھنے والے مسلمان جن کو نبی پاک نے فرمایا تھا مسلمان مسلمان کے جسم واحد کی طرح ہے آج وہ کچھ نہیں کر پا رہے بلکہ کوئی بیان نہیں دے رہا بیٹا یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ آج کئی ملک یہ میوزک کے فیسٹیول کروا رہا ہے میچ کروائے جا رہے ہیں لیکن وہ پیسہ ان کمینوں پر خرچ کیا جا رہا ہے لیکن غزہ کے ان یتیموں مسکینوں اور بے گھروں کے لیے اور بے پردہ عورتوں کو نہیں دیا جا رہا اور میرے بھائی یہ وہی کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے یزید ظلم پہ ظلم کر رہا ہے اور خاموش تماشا ہی بن کے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میدان عمل میں نکلنا پڑے گا ورنہ یاد رکھو آج جو چوب بیٹھے ہیں دنیا کا جا بھی ملک ہو کال تمہارا بھی تماشا بننے والا ہے لکھ لو میری بات خدا کا خوف کرو کسی کی جرت کہ وہ کسی مسلمان ملک کی طرف ایسے آنکھ اٹھائے اور ایسے اس کا بیڑا گھر کر کے رکھ دی اور کوئی بولنے والا نہ ہو کہاں گئی وہ چالیس چالیس ملکوں کی فوج کہاں گئی ہمارے ملک کا ایک بڑا بندہ اس کا لیڈر بنا دی جا گیا وہ کتھے کو بیانی دے دے کدھر ہو تم تم تو اسلامی دنیا کو بچا نہ سکے تم تو کوئی بیان نہ جاری کر سکے یاد رکھ لو تمہارا نام بھی مٹ جائے گا میری جان مٹ جائے گا لعنت کا اس چیارہ بن جائے گا تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور یاد رکھو یہ جو خون ہوتا ہے نا خون یہ رنگ تو لے کے آئے گا لکھ لیں میری بات میرا رب ہے جب کوئی بھی سامنے نہ ہو میرا رب ابابیلوں کو بھیئی دیتا ہے اور وہ انتظام کروا لیتا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالی غزہ اور فلسطین اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کریں بھائی جہاد کے لیے یہ کہتے نہیں ہیں باڑر کھولتے نہیں ہیں اگر تم نہیں جا سکتے تو آپ باڑر کھول کے ایک مرتبہ اعلان کریں دیکھنا رسول اللہ کے دیوانے کیسے جاتے ہیں پھر تمہیں بتائیں گے اور جس دن جہاد کا اعلان ہوگا اسی دن کفر بیٹھ جائے گا پھر یہ کبھی سار اٹھا نہیں سکے گا یاد رکھ اب ہاں سمجھا رہی ہے آپ سبی ادرات کو میرے عزیز میرے بھائی بات دور نہ چلی جائے اللہ امت مسلمہ پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما دے اور جس دن جائے گا